موسیقی مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میں آپ کا بھائی مون سیمویل آج چوبیس اگست کو ہم یورپی یونین کے باہر اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کٹھے ہوئے تھے اب دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں میرا آواز اس طرح نہیں ہے کیونکہ آج ہم اپنے لوگوں کے لیے بولتے رہے خدا ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھے آج ہمارا مقصد تھا کہ ہمارے لوگ محفوظ ہوں ان کی تیک کیئر کیا جائے اگر یورپی یونین والے افغانستان کی سپورٹ کرتے ہیں سیریا کی سپورٹ کرتے ہیں تو کیوں نہ وہ پاکستان کرسچن کمیونٹی کی بھی سپورٹ کریں کیوں نہ وہ جڑا والے کے لوگوں کی سپورٹ بھی کریں جڑا والے لوگ بھی انسانی حقوق کے حق دار ہیں ان کا بھی انسانی حقوق پر اتنا ہی حق ہے جتنا کے دوسروں لوگوں پر ہے کرسچن کمیونٹی دن با دن پستی جا رہی ہے اس کی پرسان حال ان کی دادرسی ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کو بھی سنا جائے دن با دن ہر روز ایک نیا کیس سننے کو مل رہا ہے ہم ان کے لئے آواز اٹھانے گئے تھے آنے والے دنوں میں بھی ہمارا اپنی قوم کے ساتھ وعدہ ہے نیڈرلینٹ پیلشیم پیرس سپین سے مختلف جگہوں سے لوگ یہاں آئے ہیں اپنی اپنی نمائندگی لے کر ہم اپنے قوم سے یہ وعدہ کر چکے ہیں ہر پلیٹ فارم پر ہم اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھائیں گے اگر ہمارے میں سے ہی بہن بھائیوں کو بھی کئیوں لوگوں کو اتراز ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لئے کیوں بولتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے لوگوں سے ہم دردی رکھتے ہوں گے لیکن ہمیں اپنے لوگوں سے محبت ہے اپنے لوگوں سے پیار ہے جب ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو ہم بھی روتے ہیں جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی ہوتی ہے ہمارا دل آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ دڑکتا ہے ہماری سوچ ہمارے خیال کا محور صرف ہمارے لوگ ہے ہم یہاں بیٹھے اگر سیف کنٹری میں ہیں تو میں ہم اپنے لوگوں کو کبھی نہیں بولے اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو بول جائیں ہم ان کے لئے آواز نہ اٹھائیں تو یہ ان کی پول ہے آج ہم نے اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھائی ہے اٹھاتے رہیں گے آواز اپنے لوگوں کے لئے اٹھانا ہمارا حق ہے جب تک بھی ہماری جان میں جان ہے ہم اپنے لوگوں کے لئے بولتے رہیں گے پاکستان میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہمیں بولنا پڑے گا تو ہم بولیں گے ہم کبھی بھی اس حق میں نہیں ہیں کہ اپنے لوگوں کو کچل کر عالی حقام سے اچھے دلوقات بنائے جائیں شروع سے لے کر آج تک ہمیشہ اپنے لوگوں کے لئے آواز اٹھائی اٹھاتے رہیں گے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر اپنے لوگوں کے لئے بولیں گے کیونکہ میرے لوگ اس بات کے لئے پریشان ہیں کہ ان کے لئے کون بولے جتنے لوگ بھی میرے لوگوں کے لئے چاہے پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونہ ہو جو بھی مسئلہوں کے لئے آواز اٹھاتا ہے وہ میرے لئے قابل قدر ہے قابل عزت ہے ہم آپ کو سروٹ پیش کرتے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں پلیز اپنے لوگوں کے لئے بولنے والے لوگوں کو اپریشیٹ کیجئے گا اور ہمیشہ اپنے لوگوں کے لئے بولتے رہے کیونکہ میرے لوگ بھی انسان ہیں یورپی یونین میں ہمارا آج کا احتجاج یہی تھا کہ اگر آپ افغانستان کے لئے لوگوں کو لا سکتے ہیں سیریاس میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو کیا جڑا والے والے لوگ کیا پاکستان کے میں صحیح انسانی حقوق پر پورا نہیں اترتے انسانی حقوق ان کا حق نہیں ہے یقیناً پاکستانی مسیحی بھی انسان ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ انسان والی زندگی گزارے نہ کہ ان کو پیڑ بکڑیاں سمجھ کر زبا کر دیا جائے اور ان کو ہمیشہ ہی پیشے دھکیل آ جائے ہمارا موقف ہے کہ ہمارے لوگوں کو معاشرے میں معاشرے میں ازاد دی جائے برابر کا شہری مانا جائے مذہبی تاثب سے ازاد کیا جائے اور ہمارے لوگوں کو محفوظ کیا جائے ایسے اناثر سے جو غلط الزام لگا کر ہمارے لوگوں کے گھروں کو اور عبادت گاؤں کو تحسن احس کرتے ہیں پلیز اپنے لوگوں کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے بولیں بھی خدا آپ سب کو برکہ دے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے آپ لوگوں کو استعمال کریں شکریہ